بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون وی آر حیدر جی کسان بھائیوں امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوگے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنے کماند کی ایوریج سولہ سو من لے دکھتے ہیں جی ہاں ناظرین اگر آپ ان تین چیزوں پر عمل کر دیتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان طریقوں کو اپناتے ہیں یقین جانے آپ سولہ من پیداوار دے دیتے ہیں وہ طریقہ اور وہ تجربہ اس کماند پر میں نے کیا ہے اور مجھے یقین جانے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملائے اور پچھلے سالوں کافی سالوں دے میں اس طریقے پر عمل کر رہا ہوں اور فائدہ ہو رہا ہے دوسرا ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کافی دنوں سے کماند پر بلیک بک کا اٹیک آ رہا ہے تو آج جب میں نے اپنے کماند کا وزٹ کیا میں نے دیکھا اس میں بلیک بک ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے تو صرف اور صرف جب میں نے باہر تجربہ کیا دیکھا وہاں پر انہوں نے کھادوں کا بھی استعمال زیادہ کیا ہوا تھا دوستوں نے دوائیوں کا استعمال زیادہ کیا ہوا تھا مگر بلیک بک کا کنٹرول بھی نہیں تھا اور ایوریج بھی شکوک ان کی بہت کم تھی اور رنگت بھی ان کی ملکل نارمل تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کماند کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے تو صرف اور صرف یہ تین طریقوں پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانے آپ سونا سو من پیداوار ضرور نہیں گے وہ طریقے بتانے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کیسا ہوا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو دبانا مت بھول دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو تجرباتی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ لگے جسان بھائیوں تجربات کے بعد جب سائنسی تجربات کے بعد میں آپ تک ویڈیو پہنچاتا ہوں تو یقین جانے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے کافی دنوں کی مینات ہوتی ہے کافی مہینوں کی مینات ہوتی ہے بعض اوقات تو تجربوں میں کامجابی نہیں ملتی وہ تو آپ تک ویڈیو پہنچتی نہیں مگر جو تجربات سکسیسپل کامجابی مجھ کو ملتی ہے وہ آپ بھائیوں تک میں تجربات پہنچاتا ہوں تو کسان بھائیوں میں کامڈاؤن شروع کرتا ہوں کہ وہ کون سے تین تجربات ہیں جو کرنے کے بعد آپ کماند کی سولا منہ افرین لے سکتے ہیں تو تیسرے نمبر پر جو تجربہ آیا ہے وہ ہے گوڑی کرنا کسان بھائیوں اگر ہم کماند کی کٹائی کر لیتے ہیں یا ہم کماند کی بھیجائی کرتے ہیں اس کے بعد پہلا مرلائی یہی آتا ہے کہ کماند کی گوڑی کی جاتی ہے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسان بھائی کہتے ہیں کہ گوڑی کرنے سے جڑی بوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ گوڑی کرنے سے مٹی جو ہے کماند کے مڈوں تک پہنچتی ہے اور مڈ طاقتور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنہ جو ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے وہ گرتا نہیں ہے کماند ہمارا گرتا نہیں ہے تو کسان بھائیوں یہ کوئی ایسی حکمت والی بات نہیں ہے کہ آپ اگر گوڑی کرتے ہیں تو جناب گند ختم ہو جاتا ہے جڑی بوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں کبھی بھی نہیں ہوتی وہ دوبارہ دگنی تعداد میں اگ جاتی ہیں بلکہ ان کو زیادہ طاقت لینتی ہے اور جو گوڑی کرنے کا دوسرا نقصان ہے سب سے اہم نقصان ہم تو سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ گنہ ہمارا جو ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ مٹی جھوڑ گئی ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اب ہمارا کماند گرے گا نہیں حالانکہ گر جاتا ہے یہ غلط بات ہے اس کا گوڑی کا سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ جو کماند کی دو قسم کی جڑے ہوتی ہیں وہ نقصان بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ کماند کی دو جڑے ہوتی ہیں ایک گہری جڑ جو بالکل سنٹر میں نیچے چلی جاتی ہے وہ کم از کم دو فٹ تک بھی چلی جاتی ہے اتنی بڑی جڑ ہوتی ہے جو کماند کو زیادہ طاقت دیتی ہے وہ وہی والی جڑ ہوتی ہے گہری جڑ اور دوسری جو جڑے جو شگوفے بناتی ہیں وہ کماند کے مڈوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بریق جڑی ہوتی ہیں جب ہم کسان بھائیوں گھوٹی کرتے ہیں تو وہ جڑے اکھڑ جاتی ہیں وہ جڑے اکھڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کماند کی گروت رک جاتی ہے کماند بڑھنا کم ہو جاتا ہے جب کماند کی گروت رکتی ہے تو اس پر آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک مریض بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر خوراک کی بھی کمی آ جاتی ہے اسی طرح یہ پودا بھی جو کماند کا ہے جب اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں تو اس میں خوراک کی کمی آ جاتی ہے اس پر کیڑے زیادہ حملہ کرتے ہیں اس میں قوت مدافعت بڑھتی ہی نہیں ہے کہ ان کیڑوں سے حملہ حملہ سے بچ سکیں تو کسان بھائیوں اس کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے جو کماند کی گوڑی ہے نا وہ نہ کیا کریں اگر کرنی بھی ہے تو جب آپ کا کماند کی پوٹ مکمل ہو جاتی ہے اس وقت گوڑی کیا کریں اس وقت بھیدہ ہوتا ہے اس وقت جڑیں پوٹ بھی جائیں تو نقصان نہیں ہوتا اس سے تو گوڑی کرنے سے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کماند کے جو مطحے ہوتے ہیں جو سائٹیں ہوتی ہیں وہ کنال کنال کی ختم ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑا نقصان جو بلیک وگا اور کیڑی حملہ آوار ہوتی ہے پھر اس کو کنٹرول بھی دو تین سپرے کرنے پڑتے ہیں پھر بھی کنٹرول ہنڈر پرسینٹ نہیں آتا تو جناب اس کماند کی گوڑی بھی نہیں کی ہوئی یہ گند بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کھڑا ہوا ہے مگر کماند کی رنگت میں ایک پرسینٹ کی فرق نہیں ہے کیوں کہ وجہ کیا ہے کہ اس کی گروہت وقتن فوقتن ہوتی رہی ہے اس میں کسی چیز کی کمی بیشی نہیں آئی اگر کمی بیشی آتی ہے تب جا کر دکھسان ہوتا ہے پھر ریکاور کرتے کرتے کم از کم پندرہ بیس تین لگ جاتے ہیں جیسے ایک مریض اگر بیمار ہوتا ہے تو دوبارہ اس کی چہرے پر رونا کانا اس کی صحت ٹھیک ہونا اس کو ایکٹیو ہونے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے اسی طرح کماند پر جو پودے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹائم لگتا ہے ایکٹیو ہونے کے لیے تو کسان بھائیوں یہ تیسرے والا پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا خاص خیار رکھنا ہے آپ کی ایوریج کبھی بھی کم نہیں آئے گی آپ کی شگوپے اگر پورے ہوں گے تو گنے بھی جو ہے نا پورے بنے گے ایک چیز اور میں یہاں پہ واضح کرتا جاؤں کہ اگر آپ ستمبر کاش لگاتے ہیں آپ اگر دسمبر کاش لگاتے ہیں فروری کاش لگاتے ہیں کسی بھی موسم میں کماند لگاتے ہیں یا آپ کماند کٹائی کرواتے ہیں تو اس کی خود ہی ہے کہ جو پہلے دو سے اٹھائی مہینے ہوتے ہیں دو سے جو اٹھائی مہینے ہوتے ہیں ان میں جتنی آپ کی کماند کی شاکھیں بنے گی وہ پیداواری شاکھیں ہوگی انہی سے آپ بزن لے سکتے ہیں انہی سے ایوریج بنتی ہے بعض اوقات دو ہزار من تک بھی کماند نکال آتا ہے یہ تو میں نے آپ کو سارے پلات کی ایوریج بتائی ہے میری سونا سو مان آئے گی مگر دو ہزار من تک بھی ہاں دو ہزار من تک بھی آپ ایوریج لے سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دو سے اٹھائی مہینے پہلے اس سے محنت کریں اس میں بجائے کہ آپ گوڑیاں کرنے کے بجائے کہ آپ ایکسٹر چیزیں کھاتے ڈالنے سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا آپ یقین جانے کوئی فیدہ نہیں ہوتا آپ صرف ایک تطریب بنا لیں آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا کام ڈاؤن شروع کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ جی ہاں کسان بھائیوں دوسرا پوائنٹ جو سب سے اہم ہے جس کی وجہ سے کسان بھائی بہت زیادہ نقصان اکھاتے ہیں وہ ایکسٹر خرچہ لے آ کے پھینک دیتے ہیں جی ہاں وہ نائٹروجن کی کمی ہے اگر کسان بھائیوں ہم نائٹروجن کا گٹن لے آتے ہیں یوریہ کا گٹن لے آتے ہیں ایک اکر میں پھینک دیتے ہیں ہمارا کام تو مکمل ہو گیا نہیں نہیں ہمارا کام مکمل نہیں ہوا اسی سٹیج پر گاچے والی سنڈی آ جاتی ہے گاچے والی سنڈی گاچے میں چلی جاتی ہے گاچے خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ جو ٹیلر نکلا ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے بڑا وہی نقصان ہے وہ ٹیلر ختم ہوا پھر کیا ہے وریجی وہ ایک ٹیلر میں گئی دوسرے ٹیلر میں گئی نقصان ہوتا گیا نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے کماند کی فصل کو ہوتی ہے ضرورت بھی ہوتی ہے مگر یاد رکھیں کماند کی فصل ایک ایسی اور واحد فصل ہے جس کو نائٹروجن کی مقدار تھوڑی تھوڑی چاہیے ایک دم سے نہیں دے رہی اگر آپ ایک دم سے دیں گے بالکل ہی نقصان ہو جائے گا اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا آپ ٹھیلیاں لے کے آئیں گے چودہ پندرہ سو والی ٹھیلی وہ دو دو ٹھیلیاں جو ہے نا اکڑ کو دیتے پھیر رہے ہوگے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا جب کماند کچھا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں نائٹروجن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کماند کو کچھا کر دینا کسی بھی فصل کو نائٹروجن کا کام ہوتا ہے کہ اس میں فوٹو سنسیسز کے عمل کو تیز کرنا اس کو کالا کرنا اس کی گروتھ اور نشن و ماہ میں اضافہ کرنا تو میرے بھائی نشن و ماہ میں اتنا اضافہ بھی نہیں کرنا کہ تفصان ہوتا چلا جائے تو اس میں آپ نے نائٹروجن کا خاص قیار رکھنا ہے جناب ایک حد سے زیادہ نہیں دینی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پر ایک کڑ ہر بانی پہ اس کو پندرہ سے بیس کلو دیتے رہیں ایک گٹو کی میں تو کہتا ہوں تین کس پہ بنائیں جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا ہر دفعہ جب نائٹروجن تھوڑی تھوڑی مقدار میں ملتی جائے گی تو اس کی گروتھ بھی زیادہ ہوگی اور اس پہ کیڑے بھی حملہ کم کریں گے آخری اور مین چیز کسان بھائیوں یہ سب میری اس ویڈیو کا نچوڑ اس پوری ویڈیو کا آخری اور نچوڑ اگر میرے بھائی آپ نے کماند لگایا ہوا ہے آپ چاہتے ہو کہ میں نے جو اینا ایوریج بھی لینی ہے میں نے اور کوئی خرچہ کرنا ہی نہیں ہے یہ ایک چیز پہ عمل کرنے کسان بھائیوں اس ایک چیز پہ عمل کر لو سولہ سو من کیا دو ازار من آپ لوگے وہ چیز بتانے سے پہلے پھر میں وہی ریفرسٹ کروں گا اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ ضرور دیا کریں اگر میرا چینل اچھا لگتا ہے میری سپورٹ کے لیے آپ سبسکرائب ضرور کریں کسان بھائیوں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میرا دل کرتا ہے کہ میں مختلف تجربات کروں آپ تک ایگری کلچر آپ تک صرف کے بارے میں آپ تک جانوروں کے بارے میں مختلف قسمیں جو کسان بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں ان کے لیے ویڈیو میں بناتا رہوں کسان بھائیوں میں اپنی بات کو تھوڑا کلوز کرتا ہوں اور آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ وہ بہت ہی اہم چیز ہے اور ایک ہی چیز ہے اگر اسے عمل کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ کمال کی فصل کبھی آپ کو نقصان نہیں لے گی جی ہاں کسان بھائیوں آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ نے کمال لگایا ہوا ہے وہ چیز آپ نے استعمال نہیں کی اس چیز پہ فوکس نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کمال لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے پیسے ضائع کر دی ہیں آپ نے جو لگوائی ہے جو خرچ اخراجات ہیں یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کڑ کی میں نے پیداوار لے لی ہیں ایک بات میں آپ کو یہ آپ کو مزے کی بتاتا چلوں کہ کسان بھائیوں پچھلے سال کمال کا ریٹ گزرا ہے جناب تین سو من تک کیا ہے اور ایوریج جو ریشو نکلی ہے کم از کم تین لاکھ سے چار لاکھ رپے پر اکڑ نکلا ہے تو کیوں نہ میں وہ بات آپ کو بتاتا چلوں جو کماد کو خوشگوار بڑھانے میں کماد کی ایوریج بڑھانے میں کماد کی گروس بڑھانے میں نام بر چیز ہے وہ ایک چیز اس پہ آپ عمل کر لیں آپ کو ایک پرسنٹ بھی نقصان نہیں ہوگا آپ خاج ڈالیں نہ ڈالیں ضرورت تو ہوتی ہے مگر ڈالیں نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اگر زہر ڈالتے ہیں آپ سپریگ کرتے ہیں بے شک نہ کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں اسے ایک چیز کو سنبھال کے رکھیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ حیران ہو جائیں گے وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے مگر ہم اس پہ عمل نہیں کر باتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آگاہ ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے جی ہاں دوستوں وہ پہلا اور آخری جو چیز ہے وہ ہے پانی وارٹر سمپل سی چیز ہے کسان بھائیوں ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے ٹائم بھی کچھ نہیں لگتا صرف یہ ہے کہ اس کا فوکس کرنا ہے جی ہاں کسان بھائیوں آپ اگر یقین نہیں کریں گے آپ اگر ایک مہینہ ایک مہینہ صرف آپ اپنے کماد کو ہر چوتھے دن پانی لگوائیں آپ کے کماد میں نہ کوئی کیڑا حملہ کرے گا نہ آپ کے کماد میں جڑی بوٹیاں زیادہ پرورش کریں گی اور آپ کے کماد کی جو ٹلنرنگ ہے انتہا سے بڑھ جائے گی اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے کماد میں بتر خوشک ہونے کے ساتھ ہی پانی لگا دینا ہے یہ نہیں کرنا کہ آٹھویں دن ہماری باری آئی پانی لگانا نہیں کسان بھائیوں جب آپ کے کماد کا بتر آئے مطلب وہ والا بتر جب آپ کی زمین برگری نرم پڑی ہو آپ نے اوپر سے پانی لگواتے رہنا ہے ایک مہینہ آپ اگر آٹھ پانی لگا لیں میں کہتا ہوں آٹھ پانی آپ اگر لگا لیں آپ سولہ سو منہ ایورین دیں گے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے یہ ایک چیز بلا تاخیرہ آپ کچھ بھی نہ کریں آپ پانی لگاتے رہیں بتر کے ساتھ بتر کے ساتھ پانی لگاتے رہیں ایک چیز بھی آپ کی کماد پر حملہ کریں آپ مجھ سے آتے کچھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کمال کی چیز ہے پانی کے میں بارے میں تھوڑی سی آپ کو اگائی دے دوں کہ پانی جناب اگر آپ کی کمال کی بڑھوں میں پڑھا ہوگا آپ کا کمال گروش کرتا رہے گا آپ کا کمال ہرا برا رہے گا آپ کی کمال میں بتر رہے گا تو وہ گروش ہستہ ہستہ شروع رہتی ہے ایک چیز میں آپ کو قدرتی طور پر جو سائنس دانوں نے ثابت کی ہے کہ جو پودا ہے نا وہ تین چیزوں سے پرورش کرتا ہے تو یہی لوجک میں نے اپنے ذہن میں رکھا اور پھر میں نے پانی پہ عمل کیا مجھے فائدہ ہوا اچھا پہلا لوجک ہے کہ سورت کی روشنی ہوگی تو پلانٹ گروت کرنا شروع ہو جائیں گے زمین مٹی اس کی گروت ہوتی ہے پلانٹ گروت کرتا ہے اور تیسرا فیکٹر ہوتا ہے جناب پانی اچھا پانی تو مٹی میں سے اوپر آ نہیں سکتا یا غائب سے آ نہیں سکتا بارش آئے تو اللہ کی حکمت ہے پھر پانی آویل ہوتا ہے سورج کی روشنی ہمیں فری سے مل رہی ہے زمین سے ہمیں مٹی دسکیاب ہے اب رہ گیا ہمارے بہتوں کے لئے پانی اگر آپ اس کا پانی پورا کر دیتے ہیں تو یقین جانے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ جو میں نے اپنے دماغ میں سوچا کہ پانی یار ضرورت ہے اگر میں پانی پورا کر لیتا ہوں تو یہ تین چیزیں جو سائنسدانوں نے بتائی ہیں کہ پلانٹ کے لئے بہت ہی ضروری ہیں میں پوری کرتا ہوں تو ہوتا کیا ہے وہ تجربہ آج آپ کے سامنے آئے وہ تجربہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب اس کماند کی عمر ہی نہیں ہے اس کے ساتھ والے کماند اگر میرے کیمروین آپ کو دکھا سکے تو آپ غیران ہوگے آپ کو دکھائیں اس کماند کا رنگ آپ دیکھ لیں رسکہ کھڑا ہے اس کماند کی جوہت کم ہے اس کماند کو انہوں نے گوڑی کروائی ہے اس کماند کو سنیل کے لگر آ رہے ہیں اس کماند کو بلیک مکھا ہی ہے مگر آپ دیکھ لیں کہ جس کماند کی ساتھ میں کھڑا ہوں جس کماند پر میں نے یہ تجربہ کیا ہے وہ مجھے فائدہ دے رہا ہے اور صرف یہ تین چیزیں میں کوئی ایکسپر چیز آپ کو نہیں کہہ رہا میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ دس ہزار اپنے کیت پر لگا دیں آپ ہی اس میں فلان چیز کر دیں آپ ہی اس میں فلان چیز کر دیں کچھ بھی نہیں کرنا صرف اور صرف یہ تین چیزیں یہ تین چیزیں اپنا لیں آپ کو سولہ مند پیداوار ملے گی یقیناً ملے گی اگر میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے ضرورہ گا کیجئے گا آپ کا دوست اپنا رہے در اللہ حافظ